بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کو سٹلی اور سعودی رب کے حوالے سے تازہ تری نیوز بلٹن لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم بات کریں گے سعودی رب کی تازہ تری نیوز کے بارے میں تو مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہوں دوستوں سے روکیسٹ ہے جو چینل پر نیا ہے وہ تو وہ چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ ملے کے ویل آئیکنگا بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچ سکے تاکہ بڑھتے ہو جو پہلے نیوز کی تفصیلات کی طرف بڑھتے ہیں سعودی عرب نے فوری ویزا سرویس شروع کرنے کا اعلان کر دیا ریاض سعودی عرب نے ایندہ ماہ چھوٹے کاروباری افراد کے لیے فوری ویزا سرویس شروع کرنے کا اعلان کر دیا غیر ملکی خبر رسائیدار سعودی عرب نے ایندہ ماہ دسمبر میں فوری ورک ویزا سرویس شروع کرنے کا اعلان کیا ہے ویزا سرویس شروع کرنے کا مقصد چھوٹے کاروباری افراد کو ممکلت میں کاروبار کے لیے مدد فراہم کرنا ہے لیبر اور سوشل ڈیویلپمنٹ کے وزیر امدال راجی نے کہا ہے کہ یہ ویزا پیروگرام نوجوان سعودی شہریوں سمیت دے گرموالے کے تاجروں کو چھوٹے کاروبار کھولنے، ماجسی نمو کو روخ دینے اور کاروباری توسی کے منصوبوں کو تیز کرنے کے قابل بنائے گا اور سعودی عرب کی ترقی پر مصبت اثرات مرتب کرے گا اجلاس کے دوران راجی نے کہا ہے کہ وزارت چھوٹے کاروباری مالکان کے لیے کاروبار کا ایک جامع مجموع افراہم کرے گی اس سے ابتدائی ایام میں کاروبار کے استحقام اور تسلسل کو برقرار رکھنے میں مدد ملے گی سعودی وزیر نے کہا ہے کہ ہم نے تارکین وطن مزدوروں کے لیے چھوٹے کاروبار کی ضروریات کا تائین کرنے کے لیے متعدد وسیع مطلعات کیے ہیں جس سے نئے ویزن سرویس سے ان کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے گا انہوں نے مزید کہا کہ وزارت اُبھرتے ہوئے منصوبوں پر خصوصی اہمیت دیتی ہے اس نے ملک کی معاشیت کو ترقی دینے، نوجوان سعودیوں کے لیے ملازمت کے مواقع پیدا کرنے اور ملازمت کی منڈی میں ان کو با اختیار بنانے میں اپنے کردار کے ایک حصے کے طور پر دیکھ رہے ہیں اس سے قبل وزارت محنت و سماجی ترقی نے حال ہی میں قیم ہونے والے کاروباری داروں کے سالانہ نمو میں اضافہ کرنے کی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر قیم کاروباری افراد کے لیے ویزا سرویس کا آغاز کیا جو پھیلنے کے عمل میں ہے اب جو دوسرے نمبر وینیوز کی طرف بڑھتے ہیں کیش فری پیروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ہدایت جاری کر دی گئی سعودی منیٹری ایجنسی سامہ نے بینکوں کو ہدایت جاری کی ہیں کہ ممکلت کے کیش فری پیروگرام کو مکمل طور پر عملی زامع پہنانے کے لیے ورکشاپس اور مردی کارڈ سویپ سسٹم کی فراہمی کے جلد جلد یقینی بنائے جائے سامہ کے تحت سعودی عرب میں نقدی کے لیند دین پر مرحلہ وار پابندی کا پیروگرام مطارف کریا جا چکا ہے اس زمن میں پہلے مرحلے میں پیٹرول اسٹیشنز مالکانے کو ہدایت جاری کی گئی تھی باتدریج نقدی کا لیند دین ختم کر کے پیٹرول کے ہدایت کے لیے بینک ڈیابیٹ کارڈ مدی سسٹم نصب کیا جائے سعودی خبر ریسان آجنسی کے مطابق سامہ کے ہدایت کے مطابق پیٹرول اسٹیشنز کے بعد دوسرے مرحلے میں گاڑیوں کی ورکشاپس سپیر پارٹس اور ٹیر پنچر کی دکانوں میں نقدی کے لیند دین پر پابندی عید کی گئی مذکورہ دکانوں کے لیے سامہ کے جانب سے ٹیڈ لائن پندرہ نومبر کو دی گئی تھی اس زمن میں بیشتر دکانوں کا کہنا تھا کہ انہیں بینک کی جانب سے مدی سسٹم کے سہولت فرام نہیں کی جاری جس کے وجہ سے انہیں نقدی ہی وصول کرنا پڑتی ہے ورکشاپس اور دیگر دکانوں کے جانب سے محصول شکایت پیش نظر سعودی منیٹری ایجنسی نے تمام بینکوں کا حدایت جاری کی ہیں اور کہا ہے کہ وہ جلد جلد مادہ سسٹم جہاں وہ فرام کریں تاکہ کشفری پروگرام کو عمل دارامت یقینی بنائے جا سکے واضح رہی کہ سعودی منیٹری ایجنسی کے جانب سے ممکلت ویان دوہزارتیس کے تحت کے کیش لیس سیٹی کا منصوبہ زیر عمل ہے جس کا بنیادی مقصد تجارتی پردہ پوشی کا خاتمہ ہے تجارتی پردہ پوشی سعودی عرب کے قانون تجارت کے تحت ممکلت میں مقیم غیر ملکی ذاتی کاروبار نہیں کر سکتے سعودی شہریوں کو ہی تجارت کی اجازت دی جاتی ہے جو افراد سعودی شہریوں کے ناموں سے تجارت کرتے ہیں وہ غیر قانونی عمل کے مرتقب ہوتے ہیں جسے تجارتی پردہ پوشی کہا جاتا ہے وزارت تجارت اور وزارت محنت کے جانب سے تجارتی پردہ پوشی کرنے والوں کے خلاف سخت سزائیں مقرر کی گئی ہیں ایسے افراد جو اس عمل میں ملوث ہوتے ہیں انہیں قید جرمانے ملک بدری کی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تجارتی پردہ پوشی میں ملوث سعودی شہری جو غیر ملکوں کو کاروبار کرانے کی سہولت فرام کرتے ہیں ان کی کمرشل ریجسٹریشن سی آر سیز کر کے انہیں کاروبار کے لئے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے دیسرے نمبر پر نیوز آز کی طرف بڑھتے ہیں یمن میں اتحادی افواز کا کوئی تیارہ نہیں گرا یمن میں اتحادی افواز کا کوئی تیارہ نہیں گرا اس حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں وہ بے بنیاد ہیں یہ بات اتحادی افواز کے درجمان کرنل ترکی المالکی نے علامیہ جاری کر کے کہی ہے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق درجمان نے کہا ہے کہ حوسی باغی من گھڑت اور بے بنیاد دعویٰ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے جنگ جو انہیں یمن کی کسی علاقے میں اتحادی افواز کا ایف 15 تیارہ مار گرہ ہے انہوں نے بتایا کہ ایران نواز حوسی ملیشیا کا یہ دعویٰ نہ صرف بے بنیاد بلکہ مزیکہ خیز بھی ہے اس کی طرح بے بر کی اڑا کے وہ اپنے حامیوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ترجمہ نے کہا ہے کہ حوسی باغیوں کے افواز کی بنیاد پر سعودی عرب مخالف میڈیا بھی خبر کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے کرنل ترکی علمالکی نے کہا ہے کہ اتحادی افواز کا تیارہ گرانے کا دعویٰ نیا نہیں اس سے پہلے بھی گزشتہ سال حوسیوں نے تیارہ گرانے کا دعویٰ کیا تھا انہوں نے بتایا کہ حوسی باغی جھوٹ اور حقیق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے عادی ہیں